الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اصفت حسن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بکوم فہو منهم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب قوم رسول حاشمی اور نظر کو ہیرہ کرتی ہے چمک تہزیب مغرب کی نظر کو ہیرہ کرتی ہے چمک تہزیب مغرب کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے واجب الاحترام مسادزہ اکرام قابل ست تقریم مسند قضاء پر بیٹھے ہوئے منصفین اعظام اور میرے جامعہ کے تعلیمی ہمسفر ساتھیوں آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن پر لپکشائی کرنے لگا ہوں وہ ہے اسلامی تہزیب با مقابلہ مغربی تہزیب سامین زیوکار اسلامی تہزیب کا ظہور دنیا کے اندر اسلام کے ظہور کے ساتھ ساتھ ہوا اسلامی تہزیب ایک مستحکم تہزیب ہے اسلامی تہزیب کی بنیاد قرآن و سنت دین اسلام اور اسلامی معاشرے پر ہے اس لیے اس کی بنیادیں بڑی ہی مضبوط ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں مغربی تہزیب آج سے چار سو سال قبل سالمی صدی میں چند دانشوروں چند فلاسوروں چند مفکروں کی سوچ و بیچار ان کے غور و فکر کا نتیجہ ہے اس لیے مغربی تہزیب کی بنیادیں کھوکلی اور کمزور ہیں جس کے بارے میں علامہ محمد اکبار رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ تہزیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی یہ تہزیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی جو شاخِ نازق پہ آشیانہ ہوگا ناپائے دار ہوگا وارثانِ علومِ نبوت وطالبانِ علم و حکمت اسلامی تہزیب کا طرح امتیاز اللہ رب العزت کی عبادت ہے کہ اسلامی تہزیب میں ہر شخص کی زندگی میں عبادت کا پہلو نمائع نظر آتا ہے ہر مسلمان دن میں پانچ مرتبہ رب کریم کے سامنے سربس جود ہوتا ہے رمضان میں روزے رکھتا ہے ایسے ہی جب کھانے پینے لگتا ہے تو حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اس کے مقابلے میں مغربی تہزیب آزادی کا درس دیتی ہے مغربی تہزیب میں ہر شخص کو آزادی ہے وہ چاہے تو عبادت کرے چاہے تو نہ کرے چاہے تو جس طریقے سے کرے جس کی چاہے کرے جو چاہے بولے جو چاہے سنے جو چاہے دیکھے جو چاہے کرے جس کو چاہے اچھا سمجھے جس کو چاہے برا سمجھے مغربی تہزیب آزادی کا درس دیتی ہے میرے دوستوں اسلامی تہزیب کا دوسرا وصف جو ہے اور نمائع وصف وہ حیاء اور ہاندانی نظام ہے اور کیوں نہ ہو اسلامی تہزیب کے بانی نے یہ درس دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر تین میں راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے میرے آقا کا فرمان ہے الحیاء شعبت من الایمان کہ حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا اسلامی تہزیب حیاء کا نام ہے اس کے مقابلے میں مغربی تہزیب میں حیاء ہر شخص کی ذات کا مسئلہ ہے چاہے تو حیاء کرے چاہے تو حیاء نہ کرے اسلامی تہزیب میں ہندانی نظام ہے مغربی تہزیب میں ہندانی نظام تار تار ہے میرے دوستو اسلامی تہزیب کا تیسرا نمائع وصف شراب نوشی سے جوے سے اور سود خوری سے اجتناب کرنا ہے اور ہر شخص اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے کیوں نہ کرے اسلامی تہزیب نے یہ درس دیا یا ایوہا اللہ دین آمنوا انم الخمر والمیسر جبکہ مغربی تہزیب میں شراب نوشی ہر شخص کا ذاتی مسئلہ ہے قانون صرف اس کو اس وقت روکے گا جب اس کے اس عمل سے دوسرے شخص کو نقصان کا اندیشہ ہو مغربی تہزیب کا یہ جو نظریہ ہے اس کا نقشہ اکبر الہ آبادی نے اپنے شہر میں یوں کھینچا ہے ہنگامہ ہکمبر پا ہنگامہ ہکمبر پا تھوڑی سی جو پی لی ہے ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے سامین زیوکار اسلامی تہزیب کا چوتھا وصف حفظ مراتب ہے اسلامی تہزیب آزادی ارائے کا پورا آزادی ارائے پر پورا یقین رکھتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں مغربی تہزیب کے اندر ہر شخص کو آزادی ہے جس کی چاہے عزت کرے جس کی چاہے عزت نہ کرے جس پر چاہے تنز کرے جس پر چاہے تنقید کرے جس پر چاہے جس کا مزاق اڑائے جس کے بارے میں چاہے حاکے بنائے ہر قسم کی آزادی ہے سامین زیوکار اسلامی تہزیب اور مغربی تہزیب کے مقابلے کے اندر آپس میں بہت سے نقات ہیں لیکن میرے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں خلاصے کے طور پر آخر میں یہ کہوں گا اسلامی تہزیب نام ہے حیاء کا اسلامی تہزیب نام ہے پاک دامنی کا اسلامی تہزیب نام ہے عدب کا اسلامی تہزیب نام ہے رشتوں کے تقدس کا اسلامی تہزیب نام ہے عبادت کا اسلامی تہزیب نام ہے اطاعت کا اسلامی تہزیب نام ہے حفظ مراتب کا اسلامی تہزیب نام ہے عزت کا اسلامی تہزیب نام ہے عفت کا اس کے مقابلے میں مغربی تہزیب نام ہے عیش و عشرت کا لذت کا اور مادر پدر آزادی کا اقدار کی پامالی کا بے حیائی کا فہاشی کا اور یعنی کا ایسے ہی مغربی تحزیب نام ہے مادیت کا لا دینیت کا شہوانیت کا بلکہ تواہی و بربادی کا جس کا خلاصہ میں آخر میں علامہ محمد اکبار رحم اللہ کے اس شیر میں پیش کرنا چاہوں گا کہ فسادِ قلب و نظر ہے فرنگ کی تحزیب کہ روح اس مدنیت کی رہ نہ سکی افیف فسادِ قلب و نظر ہے مغرب کی تحزیب کہ روح اس مدنیت کی رہ نہ سکی افیف رہے نہ روح میں پاکی زگی توہے نہ پید ضمیر پاک و خیال بلند و ذوک لطیف وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَا